اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایڈیوز کی طرف سے وقاس خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر ناصر اکبال صاحب اور پاسٹر صاحب کا بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے چڑھا والا میں پیش آنے والے اس واقعے کی متعلق جو کہ ہر دل کو بہت برا لگا اور ایک بہت دلخراج واقعہ تھا تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ہے پاسٹر صاحب ناصر اکبال صاحب یہ مجھے بتائیے جو جڑھا والا میں واقعہ پیش آیا اس واقعے کی اصل مورکات یا اصل وجوہات کیا تھی جو کے پیش آئیں یا آپ کے پاس انفرمیشن ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا وقاس صاحب شکریہ دار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور سب سے پہلے میں آپ نے تمام برادری کے لیے اسلام پیش کرتا ہوں اور یہ جو واقعہ وقت صاحب آیا پیش یہ واقعہ لیندین کا معاملہ تھا تو لیندین کا جب ماملہ تھا تو وہاں پر ایک مولبی صاحب تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی لیندین کے معاملے پر جا کے اندشارات فلایا دیا وہ جا کے محجد کے اندر انہوں نے اعلان کیا اور ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں اور اپنا گھر بار سب چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اور بھاگے جیسی بھاگے ہیں تو وہ انہوں نے کھلے اسمان کے نیچے رات گزاری ہیں اور بڑی پریشانی کے اور مشکل میں اور اس وقت ان کا کوئی کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا تو بس خدا کی ذات کا امک پر آثرا تھا تو اور اس کے بعد انتشارات جو فلانے والے لوگ تھے انہوں نے پہلے سب سے پہلے جیسی سنیاں کے اندر آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس گھروں کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد ان گھروں کو آگ لگا دی اسی طرح مذہب ہمارے چرچ بھی تھے اور چرچوں کو بھی جلایا گیا سلیبے توڑی گئی ہیں تو دیکھیں کہ ہم بھی تو پاکستانی ہیں ہمارا بھی تو حق بنتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی تو تحافظ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی پوری بھر پور مضمت کرتا ہوں کہ ہمیں تحافظ دیا جائے کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں بلکہ ہر پاکستانی شہری کو تحافظ دینا چاہیے جی بالکل صحیح تو اصل میں جو ناصل کبال صاحب بتا رہے ہیں کہ جو واقعہ تھا یہ یہ اصل میں لین دین کا واقعہ تھا جس کو چند لوگوں نے مذہبی رنگ دے دیا ورنہ اس لین دین کے اندر یہاں مسئلہ نہیں تھا صرف انہوں نے اپنی جان شوانے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دیا اور یہ واقعہ پیش رہا ہے کیا یہ ایسا ہی تھا؟ دیکھیں یہاں پر انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ایسا معاملہ جو تھا صرف لین دین کا معاملہ تھا کیونکہ کیا کبھی پہلے بھی آپ کو ایسا فیل ہوا مسلمانوں کی طرف سے یا کسی بھی اور مذہب جو پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کبھی آپ کو پہلے بیش ہے یا اس طرح کی کبھی؟ یہاں پر ہم بڑے پیار آمن کے ساتھ رہ رہے تھے پاکستان کے اندر اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں جو ہمارا اس وقت بھی بھرپور ساتھ دیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کا انشارات جو فیلانے والے لوگ ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ بھرپور مضامت بھی کرتے ہیں لیکن ان کو سخت سزا بھی دینی چاہیے جی بالکل ایسے ہی ہے ہم بھی اس میں تمام مسلمان جو ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ کھڑے میں ہیں اس مشکل کی بھائی میں اور ہم بھی حکومت سے یہی مطلبہ کرتے ہیں کہ دشتگردی کی اور شرپسندی کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ملتی اور کوئی بھی مذہب اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ چند صرف ایسے شرپسند اناثر تھے جنہوں نے اپنے پرسنلی جو معاملات تھے ان کو جان چھڑ رہی اور ان کے لئے مذہبی کار جو استعمال کیا گیا جس کی ویسے آپ کو بہت تقریفوں چیز کے لیے ہم سب مسلمان بھی اپنے مسیح برادری کی اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ایسے کیا ادامات کرنے چاہیے حکومت پاکستان کو کہ آئندہ مستقبل میں ایسے واقعات پیشت آئیں یہاں پر ہم بڑے امن کے ساتھ مطلب آج پاکستان کو بنے ہوئے چھتر سال ہو گئے ہیں بڑے امن کے ساتھ رہ رہے تھے اور بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے ٹھیک ہے اور ہمارے اوپر جب بھی کوئی مسلم سائل پیش آیا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ہمارا بھرپورت تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں یہ کوئی ان کا یہ جو ایسے لوگ ہیں انتشارات فلانے والے یہ ان کا کسی مذہب سے تلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کی پرپور مضمت بھی کرتے ہیں ان کو قریصے قریصے سزا بھی دے جائیں تو ہماری وزیراعالہ پاکستان سے بھی اپیل ہے اور چیف جسٹر سے بھی اپیل ہے اور پلجاب کے وزیراعالہ محسن نقوی سے بھی اپیل ہے اور ہمارے فوج کے منیر صاحب سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں تحافظ دیا جائے بلکہ ہر شہری کو تحافظ ملنا چاہیے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کا یہ پاکستان ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ ناظرین پاسٹر ناصر اقبال صاحب جو کہ وجوہاری بتا رہے تھے اور اپنے خیالات کا ہزار بھی کر رہے تھے تو ہم بھی ہم ناصر اقبال صاحب ہم آپ کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں برکت ساتھ کھڑے ہیں آپ کے اور تمام پاکستانیوں کی طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے ہم بھی اس واقعے کی شدود مضمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں الکس داریں بیٹھے ہوئے اپنے رہنماؤں سے اور لیڈان سے کہ اس واقعے کی جو محرکات ہیں اور جو اس میں شامل شرپسند لوگ ہیں ان کو سخت سخت سزا دی جائے تاکہ کسی بھی پاکستان میں رہنے والے اقلیتی برادری سے چاہے وہ کرسٹن ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہے ان کو اپنی ورد گاؤں میں اور اپنے جو ان کی مطابق زندگی مزارنے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور جتنا پاکستان میں اس خطے میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں اتنے نا صرف انڈیا چائنا اوانستان بلکہ ہمارے کسی بھی اس خطے میں پروسیم ملک میں اتنے حقوق حاصل نہیں ہیں جتنے حقوق کے پاکستان میں اقلیتوں کو حاصل ہیں صرف چند لوگوں کی باعث سے ہم جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے سامنے اور عالمی میڈیا کی اوپر ہائلائٹ کیے جاتے ہیں جبکہ اصل میں پاکستان میں ہم سب بھائی بہت پیار محبت سے رہ رہے ہیں تو میری ان سے بھی اپیل ہے اور پاکستان صاحب کی طرف سے بھی اپیل ہے کہ اس کی اوپر سخت ازادی جائے اور اس کا حل کیا جائے تو بہت مربانی پاکستان صاحب بہت مرمانی پاکستان صاحب آئندہ ہمارے چینل کی اوپر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیوز اور ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ